اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد باللہ اله ان اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدا وکل بدات ضلالة وکل ضلالة في النار يقول اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الحكیب یا ایوہ الناس تقرب ربکن ان زلزل تسعا کی شئیم عظیم مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے گا اب غم چھا جائے گا کیوں بغاوت کر رہے ہو چھوڑ دو اب سرکشی کیوں بغاوت کر رہے ہو چھوڑ دو اب سرکشی برنا ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا زلزلہ دنیا کا دو ہلکا سیک انزار ہے انزار مطلب الٹی میٹم زلزلہ دنیا کا دو ہلکا سیک انزار ہے آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا سور میں جب پھوک مارے گے جنابِ اس رفیر سور میں جب پھوک مارے گے جنابِ اس رفیر آنکھ پترائے گے دل خلقوں میں آ جائے گا آنکھ پترائے گے دل خلقوں میں آ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے دویرہ آدھر غم چھا جائے گا آسوہ بے نور ہوگا اور زمیں پھٹ جائے گی نجم سب گر جائے گے سورج لپیٹا جائے گا ادھر شمس خورت ویدن نجوم قدرت نجم سب گر جائیں گے سورج لپیٹا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا آخری شہر بلکل جدید حالاتِ حاضراتِ پس منظر میں یہ نظم میں لکھی ہے اس کانفرنس کے لئے بلخصوص تابد باپی رہے گی ذات رب جلال تابد باپی رہے گی ذات رب جلال سب فنا ہو جائیں گے جب سور پھوکا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے جب سور پھوکا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے جبیرہ ابر غم چھا جائے گا لا قدر اللہ واجب الاحترام علماء کرام حاضرین اعظام خواتین اللہ عزیز بچوں پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے انقلابات رنما ہوئے ہو رہے ہیں حادثات رنما ہو رہے ہیں وبائیں آ رہے ہیں بلائیں آ رہے ہیں لڑائیں آ رہے ہیں چنگیں ہیں سیلاب اور زلزلوں کی کسرت ہے سوال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو اُتھل پتھل ہے یہ جو حالات کی تبدیلی ہے یہ جو نیزان اور ترازو اُلٹا ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ چونکہ دنیا دنیا شر و فساد فواہش و بنکرات سے بھر چکی ہے فتنوں کی آن بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے وعاشرے میں پائی نہیں جاتی ہے چوری، زناکاری، بدکاری، قماروازی، عیاشی، کز بیانی، امانت میں خیانات، دھول، تاشے، ناچ، گانے، شراب، قباب، اور اسی طریقے سے عیاشیاں، خرمستیاں، کون سی برائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، پریڈکٹ کیا تھا کہ جب زمان قیامت سے قریب ہو جائیں گے تو دنیا میں ایسے حالات بنیں گے دنیا میں اُتھل پتھل مچے گی، خطرنات قسم کی وضائیں پھوک پڑیں گی، بیماریاں پھوک پڑیں گی جن کی کلپنا بھی ہم میں نہیں کی ہوگی، جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا جنگیں تھن جائیں گی، لڑائیاں جاری ہو جائیں گی، سہلاب اور غلظنہ کی کسرت ہو جائے گی اور یہ سارے مناظر ایک ایک کر کے ہماری نگام کے سامنے ہیں دوستو، فتنوں کا ظہور، اس کا سلسلہ بہت قدیم ہے اسلام کے آنے کے بعد، میں اگر آپ کے بتاؤں کہ پہلا فتنہ قبر نما ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اور جب تک حضرت عمر زندہ تھے کائنات کے امام عدمی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کے سامنے مضبوط کروازہ ہے، جب یہ کروازہ تول دیا جائے گا تو فتنے سر اٹھانا شروع ہو جائیں گے حضرت عثمان شہید ہوئے، فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا یہ خوارج ہیں، یہ روافظ ہیں، نہ جانے کون کون سے بدعاتی، فرطے، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، معطلہ، جہنیہ، بابیہ، بہائیہ، متدعہ اور متصوفہ اور یہ سلسلہ چلتا گیا، چلتا گیا یہاں تک کی مختلف قسم کی پرائیوں کی آماجگاہ بن گئی یہ دنیا میرے بھائیو، فتنوں کا ظہور میں نے کہا بہت پہلے سے ہونا شروع ہو گیا تھا بلکہ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتنوں کو زمین پر برسا کے دکھا دیا تھا آپ کو بتا دیا تھا اللہ نے کہ ان قریب نبی آپ کے امت فتنوں میں گرفتار ہونے والی ہے میں حدیث پڑھتا ہوں صحیب بخاری کتاب الفتن سے حدیث کے راوی حضرت عصامہ ابن زید ہیں حدیث اس طرح ہے عصامہ ابن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اتمن من آطام المدینہ فقال حل ترین ما ارا قالو لا یا رسول اللہ قال انی لار الفتن تقو خلال بیوتکن کا وقع القطری رواح المام بخاری فی صحیحی فی کتاب الفتن ایسے ہی امام بخاری صدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں لائے ہیں حدیث کے راوی حضرت عصامہ ابن زید ہیں فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پیلوں میں سوٹ پیلے پہ چڑے ایک اونچی جگہ پہ چڑے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا حل ترل نمہ ارا صحابہ جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیرا آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے پارش کے کترے تپکتے ہیں تو یہ اشارہ تھا یہ اشارہ تھا کہ یہ نبی انقریب آپ کی امت فتنوں میں گرفتار ہو جائے جب فتنوں کا سلسلہ نبی کی پیشین گوئی کے مطابق شروع ہوا تو پہلے اس کا رنگ اتنا کہہرہ نہیں تھا لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فتنوں کا رنگ دھیرے دھیرے کہہرہ ہوتا جائے گا اور فتنوں کی کسرت ہوتی جائے گی تو فتنوں کی کسرت ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ آدمی محفل میں رہ کے ایمان نہیں بچا پائے گا محفل میں ایمان نہیں بچے گا بھیڑ والی جگہوں پہ ایمان نہیں بچے گا آپ کو گھر کے کونے میں دوبکنا پڑے گا اور محفلوں سے کٹ کے دوستوں کی محفلوں سے کٹ کے بھیڑ بھار سے بچ کے کہیں کونے میں دھر کے عبادت کرو گے تو ایمان بچے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوستوں اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی تمہیں تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے چیلنجز تمہارے سامنے ہوں گے کہ جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑنا تو یہ زمانہ تقریباً شروع ہو چکا ہے کہ اب بہت زیادہ بھیڑ بھار میں رہ کر کے ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے اب گوشہ تنہائی کو لازم پکڑنا پڑے گا یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ تو اتنا ٹینجر اور خطرناک ہوگا میرے بھائی کہ گھر کا کونہ بھی کام نہیں آئے گا تب آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا شہر کو چھوڑنا پڑے گا آبادی اور بستی کو چھوڑنا پڑے گا گاؤں کو چھوڑنا پڑے گا اور جنگلات کا روح کرنا پڑے گا تب وہاں آپ کا ایمان بچے گا ورنہ ایمان نہیں بچے گا حدیث پڑتا ہوں حدیث کے راوی حضرت امام بخاری ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الفتن کے اندر پورا چپٹر سو سے زائد حدیث ہے امام بخاری کتاب الفتن کے اندر اکیلے لائیں حدیث جو میں پڑتا ہوں مکمل سیاق و سباق کے ساتھ حدیث اس طرح ہے انا بی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشگو ان یپونا خیر مال المسلم غنم یتبع بہا شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہی من الفتن رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن ایسے ہی امام بخاری صحیح کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں لائے ہیں حضرت ابو سعید خندری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشگو ان یکونا خیر مال المسلم غنم ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال اس کی بکری ہو جائے گی میرے بھائیو آج کسی کے دروازے پر اگر مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے پہلے زمانے میں کسی کے دروازے پر اگر ہاتھی جھومتے تھے گھوڑے بد رہتے تھے تو وہ مالدار ہوتا تھا وہ زمانہ لد گیا ابھی مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں فارچنر کھڑی ہے تو آدمی مالدار ہوتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مرسیڈیز گاڑی نہیں پوچھے گا اور فارچنر کو گھاس نہیں ڈالے گا میرے بھائیوں سب سے زیادہ لوگ بکریوں کی خریداری کریں گے اس لیے کہ بکری بہت نرم جانور ہوتی ہے آپ کی مرسیڈیز پہاڑوں میں نہیں جائے گی جنگلات میں نہیں جائے گی لیکن بکری وہاں آسانی سے چلی جائے گی اونٹ نہیں کا اونٹ بھی ذراڑیل ہوتا ہے لیکن بکری نرم ہوتی ہے کائنات کے امام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ زمانہ بھی آئے گا سب سے تیمتی مال انسان کی بکری ہو جائے گی جسے لے کر آدمی پہاڑوں کی چوٹی اور جنگلات میں چلا جائے گا یا پھر ہو بیتی نہیں من الفتن اپنے دین کو فطلوں سے بچا کر بھاک کھڑا ہوگا میرے بھائیوں تو وہ زمانہ بھی آئے گا اس لیے کہ ہم اور آپ قیامت سے بلکل قریب ہو چکے ہیں اور نبی کی پیشین گوئی پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں بتا گئے تقریبا ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں جو سیکڑوں میں ہیں میرے بھائیوں اور دنیا صرف اس دس بڑی نشانی کا انتظار کر رہی ہے امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے امام مہدی جس دن آگئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد دجال اور یاجوج ماجوج اور وہ پوری دس نشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی میرے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں یہ دو ہزار دو ہزار بیس اور اکیس یہ فتنوں کے حوالے سے ترنن پوائنٹ ہے دیکھئے فتنوں کا رنگ بہت انہوں سے پچھلے کئی سالوں سے گہرا ہوتا آ رہا تھا فتنوں کی آن بھی تیزی سے چل رہی تھی لیکن دو ہزار بیس اکیس آتے آتے ساری قصر نکل گئی ساری قصر نکل گئی تو یہ ترنن پوائنٹ ہے یہاں سے جو حالات بدلے ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کرونا وائرس نام کی بیماری نے پوری دنیا کی رفتار کو روک دیا پوری دنیا کی نفذ تھم گئی میرے بھائیوں پوری دنیا کی نفذ تھم گئی اس کرونا کی بیماری نے سب کو سبق سکھا دیا سپر پاوروں کو بھی سبق سکھا دیا جو سپر پاوریں یہ دمان کرتی تھیں کہ لوگ آج ہواوں میں اڑ رہے ہیں سارے دیمان نیچے آگئے زمین پہ آگئے ساری دیرگاڑیاں تھپڑی ہوئی ہیں ساری واہنیں تھپڑی ہوئی ہیں کسی کا کوئی زور نہیں چل رہا کوئی بس نہیں چل رہا اور اس کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ میرے بھائیوں یہ بھی ایک طرح سے جو یہ لڑائیاں اور جنگیں ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کتنے شہر ویران ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہزار بیس اکیس کے بعد ذرا ترنن پوائنٹ دیکھئے آلات کیسے بدلے ہیں جب صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پچھلے کرونا کے بعد کئی ملکوں میں خطرناک سیلاب آ چکے ہیں ابھی آپ نے دیکھا پڑوسی ملک میں جو سیلاب آیا قیامت سغرہ کا منظر تھا اور ابھی حالیہ دنوں میں جو ترکی اور سیریا میں زلزلے آئے میرے بھائیوں یہ زلزلے بھی قیامت کی نشانی ہے حدیث پڑھتا ہوں حدیث صحیح بخاری کتاب الاسطسطاقی ہے حدیث صحیح بخاری کتاب الاسطسطاقی ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں حدیث پوری اس طرح ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبد العلم وتكتر الزلازل ویتقارب الزمان و تظہر الفتن و یتقر الحرج و هو القتل القتل حتی يفید فیكم المال حتی يتقر فیكم المال رواح علماء بخاری بھی صحیح بکتاب الاسطسطاق بابو الزلازل والآیات اس کے زمن میں زلزلوں اور نشانیوں کے زمن میں حضرت امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کہ میرے بھائیوں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی یہاں تک کی علم اٹھا لیا جائے اور علم اٹھتا کیسے ہے اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے انہیں کے ساتھ علم چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے لا تکو مصا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی يقبض العلم تک تر الزلازل یہاں تک کی زلزلوں کی پسرت ہو جائے اور زمانے پر ہی بھوتے چلے جائیں یعنی زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتہ ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے دن اور دن ایسا گزرے گا جیسے گھنڈا زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے فتنوں کا ظہور ہوگا فتنوں کی قسرت ہوگی حرج کی قسرت ہوگی آپ نے فرمایا حرج سے مراد نہ حق قتل ہے دیکھ لیجئے کتنے قتل ہوتے ہیں اور مال کی تنی قسرت ہو جائے گی کہ مال کی پہتات ہو جائے گی تو میرے بھائیو حالات توزی کے ساتھ بدل رہے ہیں ابھی اس ترکی اور سیریا کے زلزلے نے سارے لوگوں کو چھہور کر رکھ دیا ایسے قیامت خیز مناظر میرے بھائیو کی اونچے اونچے ٹاور تاش کے پتوں کی طرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دکھر رہے ہیں ان کے آشیانے ٹھوپ ٹھوپ کا شکار ہو رہے ہیں مود ملبوں کے کھڑے دیئے اپنے قریبیوں کو آواز دے رہے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو آنکھ بھرائی اندر سے چھوٹے معصوم بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں باب ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایک بچے کو آواز دے رہا ہے بچے بابا بابا کہ کے چیخ رہے ہیں مگر نکلنے کا توی راستہ نہیں وہ سات سال کی مریم جو اپنے بھائی کو بچا رہی ہے ہائے ہائے ایک بہن بھی کیا بہن ہوتی ہے اپنے معصوم بچے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ملبے میں تب ہی ہوئی ہے سترہ گھنٹے کے بعد اس کو زندہ سلامت نکالا گیا ایسے کتنے مناظر میرے بھائیوں یہ دنیا کا جو زلزلہ آیا اس کی شدت کتنی تھی معلوم ہے آپ کو زلزلے کی پیمائش جو کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے ریکٹر اسکیل اور اس کی شدت کتنی تھی 7.8 یا 7.5 یا 7.10 اسی کے گرد یہ زلزلہ تھا اور جو زلزلے کے مہرین ہوتے ہیں ان کو سائسمولیجسٹ کہا جاتا ہے وہ ناپتے ہیں لیکن میرے بھائیوں سوچو وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا وہ کس ریکٹر اسکیل پہ نہ پا جائے گا 7.8 کے زلزلے میں اس دھرکی کو ہلا دیا سیریا اور ترکی کی دھرکی پھٹ گئی سڑکیں پھٹ گئیں پلڈی ہیں پھیر ہو گئیں تاش کے پکتوں کی طرح میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا اس کو تو کسی ریکٹر اسکیل پہ نہ پا نہیں جا سکتا اس لیے قرآن کہتا ایوہنہ ستکو ربکم ایوہنہ زلزلہ تساتی شئیو نازیم اے لوگو درو اللہ سے اللہ کا در پیدا کرو قیامت کیا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا یوہو ماترونہا جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے تگھل کلوں مروزیاتینا مارزات ہر دوپ کلاتی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے گی میری مائے اور بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں کندال کے پیچھے سے سن رہی ہے وہ سو سلے کہ ایک ماں اپنے دوپ کلاتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے میں اپنی جان پہ کھیل سکتی ہے لیکن اپنے شیر خار پہ کوئی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی میں قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دوپ کلاتی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے گی ہر حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا اور تم لوگوں کو مدھوش دے بھوگے وہ پی کر مدھوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سکت ہوگا میرے بھائیو اسرافیل علیہ السلام اس سور اور سنکھ کو اپنے موں سے لگا کے بیٹھ چکے ہیں فیدان و فخفی سور نفت و واحدہ جب سور میں پہلی بار پھوک مارا جائے گا پہلا زلزل آئے گا یہ دھرتی یہ زمین یہ پروت یہ پہار ان کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا یہ دونوں چورا چورا ہو جائیں گے رائی رائی ہو جائیں گے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیو دو مرتبہ زلزل آئے گا دو مرتبہ بھوچا لائے گا دو مرتبہ اسرافیل سور میں پھوک ماریں گے قرآن کہتا و نفخہ فی السور پہلی مرتبہ جب سور میں پھوک مارا جائے گا فسیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ آسمان اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں جتنے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے تو منفخہ فی اکھرا دوسرا زلزل آئے گا دوسرا زلزلہ جب آئے گا پہلا زلزلہ ممیت ہوگا مارنے والا ہوگا دوسرا زلزلہ محی ہوگا یعنی زندہ کرنے والا ہوگا فیضا ہم قیامی انظرون لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے مئیوں پہ زنا بھی مرت دینا حالا کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگہ دیا ارے ہم سو رہے تھے کس نے ہمیں جگہ دیا فرشتے کہیں گے کہ میرے بھائیوں سب تو فنا ہو جائیں گے کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے اللہ کی ذات کے لوگ قبروں سے نکل نکل کے بھاگنے لگیں گے کتنی مرتبہ زلزلہ آئے گا دو مرتبہ یعنی راجِ قول کے مطابق کچھ نے تین کہا لیکن میں دو کو راجِ سمجھتا ہوں اس لئے کے قرآنِ مجید کی آیتِ کریما اور ایک حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر سے پڑھتا ہوں سنے گا حدیث اس طرح ہے کتاب التفسیر کی روایت تفسیر قرآن کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کم سے کم دو مرتبہ سور میں پھوک ماریں گے حضرت سے اور دونوں کے بیچ کا جو ڈشٹین جو فاصلہ ہوگا پہلی مرتبہ جو سور میں پھوک مارا جائے گا اور دوسری مرتبہ وہ چالیس ابو حریرہ کے شاگردوں نے کہا چالیس دن کہنے لگے نہیں مالوں میں نے سنا نہیں تو کیسے بول دوں چالیس چالیس سال آنا بھائی تو نہیں مالوں چالیس مہینہ کہنے لگے آبائی تو لیکن اتنا ضرور ہے انسان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی مٹی میں مل جائے گی ریزہ ریزے ہو جائے گی اللہ عجب و غنب ہی مگر ایک چھوٹی سی ریڑ کی حقی ہوگی ہے جو مٹی نہیں ہے فیہی رکب الخلق یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ اسی سے بندے کو دوبارہ پیدا کرے گا تو میرے بھائیو قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا آئیے چند مناظرات کو دکھاتا ہوں قیامت جب برکا ہوگی حضرت اسرافیل سور میں پھوک ماریں گے تو منظر کیا ہوگا پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا میرے بھائیو نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگا سب کچھ دھواں دھواں ہو جائے گا میں چند مناظر دکھا کے اپنی بات کو ختم کروں گا پہلا منظر آپ کے سامنے یہ ہے قیامت کے زلزلے کا پہلا منظر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھوک ماریں گے زلزلہ اور بھوچا لائے گا تو وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ آواز سن کے بچے بڑھے ہو جائیں گے یہ جو زلزلہ بھی آیا یہ پوری دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بڑھا ہو گیا ہو لیکن میرے بھائیو وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا اور وہ زلزلہ تو بچوں کو بھی بڑھا بنا دے گا قرآن کے دائے وَقَیْفَتَ تَقُونَ اِن کَفَرْتُمْ يَوْمَئِ اَجَالُ وِلْدَا نَشِبَا اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکوگے چھو دن کی بچوں کو بڑھا بنا دے گا ایک روایت میں اللہ تعالی قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے آدم کہیں گے اللہ میں حاضر ہوں ہر ولائی تیرے ہاتھ میں مولا ارشاد فرما کیا حکم ہے میرے پروردگار اللہ فرمائیں گے جہنم کا لشکر جہنم کا حصہ الگ کردو اپنی اولاد میں سے حضرت آدم کہیں گے مولا کیا مراد ہے میں تو سمجھا نہیں کتنا حصہ الگ کرنا ہے اللہ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے حصہ جہنم کا الگ کردو ایک پرسنٹ جنت کے لیے ایک حصہ جنت کے لیے ایک آدمی کو جنت کے لیے نکال دو نو سو ننانوے جہنم کے لیے نکال دو اتنا سننا ہوگا کائنات کے امام فرماتے فہین ای دن یشیب السبیر اس دم بچہ بڑا ہو جائے گا کوئی ریکٹر اسکیل بنا نہیں ہے کوئی ناپی نہیں سکتا سائنس کتنی بھی ترقی کر لے سب سیل ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور وہ سنکھ اس کو موہ سے لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنکھ سنکھ والے فرشتے نے سنکھ کو اپنے موہ سے لگا لیا ہے اپنی نگاہیں عرشتی طرف لگائے ہوئے ہیں تب ان کو سور میں پھوک مارنے کا حکم ملے فوراً وہ سور میں پھوک مار دیں کیوں سرا منظر جو زلزلہ آئے گا بھنچال آئے گا یہ دل یہ نگاہ ہے ابھی میں نے اپنی نظم میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا کہ یہ نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل یہاں سے اپنی پوزیشن چھوڑ کر گھلے میں آکے ہٹک جائے گا دنیا کا زلزلہ اتنا خطرناک اتنے لوگوں نے جانے گوائیں اور جو زندہ بچ گئے خوص و حراس میں بھاگتے ہوئے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہر چیز تصویر پہلے نہیں وائرل ہو پاتی تھی نہیں مل پاتی تھی آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ اُلٹی اُلٹی کسی کی آنکھ کسی کا دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق میں آیا نہیں آیا نا لیکن وہ دن ایسا ہوگا اللہ فرماتے یا خاف نا یو من جو اللہ کے نیک وندے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں تتا قلب و فیحل قلوب و الابسار جس دن میرے بھائیو یہ آنکھیں اُلٹ جائیں گے یہ دل پلٹ جائے گا دنیا میں اگر بہت در جائے کوئی آدمی تو کیا ہوتا آت بیٹ جو ہے نا تیز ہو جاتے ہیں نا دل کی دھڑکیں میں بڑھ جاتے ہیں اتنی ہی ہوتا نا یا بہت آگے تو کچھ آدمی بہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے لیکن دل جو ہے نا اُلٹ جائے یا اپنی جگہ ہی چھوڑ دے بھائی بھائی اُلْحَنَاجِرِ کازمین وہ دن اتنا پترناک ہوگا یہ دل غم کے مارے خوف اور تہشت کے مارے یہ دل اپنی جگہ سے نکل کے سینے سے نکل کے گلے میں آکے اٹک جائیں گے یہ دل قلوب اُلَدْحَنَاجِرِ کازمین دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُرْ رَاجِفَةِ جس دن وہ کھڑکڑانے والی جس دن وہ بھونچال لانے والی بھونچال لائے گی تَقْبَوْ حَرْ رَادِفَةِ تَقْبَوْ حَرْ رَادِفَةِ رَادِفَةِ کا علماء بیٹھے ہیں ردیف کہتے ہیں جس کو آپ سواری پیچھے بٹھا لے تو وہ ردیف ہوتا ہے اور ردفہ کا جو مادہ ہوتا پیچھے جو آپ کے لگا ہے نا وہ ردیف ہے وہ ردفہ تَقْبَوْ حَرْ رَادِفَةِ اسی کے پیچھے دوسرا بھونچال لائے گا يَوْمَ تَرْجُفُرْ رَاجِفَةِ جس دن پہلا بھونچال لائے گا اس کے پیچھے پھر دوسرا بھونچال لائے گا قُلُوْ بِيَوْ مَيْدِوْ وَاجِفَةِ اس دن دل سینوں میں دھردھڑانے لگیں گے اب ساروہا خاشیا نگاہیں پھڑ پھڑانے لگیں گی در کے مارے خوف و تہشت کے مارے نگاہیں پھڑ پھڑانے لگیں گی دل دھردھڑانے لگیں گے اور صرف دھردھڑائیں گے نہیں میرے بھائیوں اتنا تیزی سے دھردھڑائیں گے کی اپنی جگہ سے نکل کے گلے میں آکھیں اٹک جائیں گے یہ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور منظر دیکھئے کی سورج چاند لپیٹ دیے جائیں گے ستارے جھڑ جائیں گے اللہ فرماتے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ایک حدیث پر دیتا ہوں سہی بخاری کتاب التفسیر حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث اس طرح ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبا ان ینظر فی احوال قیامت فل یقر اذا شمس قورت اللہ علیہم بخاری بھی سہی بھی کتاب التفسیر ایسے ایمان بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں نقل کیا ہے کہ اگر آپ خلی آفو سے اور ایک روایت کی الفاظ ہے من سر رہو قیامت کے منظر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا قرآن سے بڑھیاں کوئی منظر دکھا نہیں سکتا ہے اللہ نے سارے مناظر ایک ایک کر کے دکھا دیئے ہیں سورہ تکویر پڑھلو اور ایک روایت میں ہے تکویر بھی پڑھو انہیں فتار بھی پڑھو انہیں شکاہ کو بھی پڑھو پڑھلو لگا ہیں کھل جائیں گی میرے بھائیو اور صرف کھلیں گی نہیں سینوں میں دل کھڑک جائیں گے آنکھیں اشکوار ہو جائیں گی تو اللہ فرماتے دشم سوکو ویرت جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا امام بغوی نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مصود کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ قیامت کے دن ایسا لپیٹیں گے اور اٹھا کے صرف لپیٹیں گے نہیں دریاؤں میں پھینک دیں گے پھر پچھم سے ہوا چلے گی اور اس کے بعد سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی یہ قول امام بغوی نے حضرت عبداللہ ابن مصود کے حوالے سے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا درحال سورج لپیٹ دیا جائے گا یہ چاند لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے گر جائیں گے اور آسمان بے نور ہو جائے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان بے نور ہوگا یہ زمین رائے کی دل بھلکوں میں آ جائے گا مت کرے ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے گا ویرہ اگر غم کھا جائے گا اور اس کے بعد آخری منظر دکھا کے اپنی بات ختم کروں گا لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور میدان منشر میں جمع کیے جائیں گے ہائے ہائے وہ بھی کیا منظر ہوگا ایسے نارمل حالت میں نہیں اٹھائے جائیں گے ایسا بھاگیں گے نا بھاگدر مچتی ہے کہیں کوئی ایسے آمیرجنسی میں تو لوگ چپل بھول جاتے ہیں نا دیکھ لو تو چپل ترک میں بھر بھر کے لوگ لے جاتے ہیں کہیں بھاگدر اگر مچتی ہے ارے وہ چپل کیا وہ بھاگدر کا نقشہ قرآن نے کیچا ہے چپل بھول جاتے ہیں اور دوسری جگہ اس لیے کہ یہ زمین میرے بھائیوں معصیت اور گناہوں کے کاموں سے کام رہی ہے اس لیے زمین بھی ہل رہی ہے اس لیے زلزلے آ رہے ہیں اتنا بوجھ لوگوں میں گناہوں کا لاب دیا ہے کہ یہ دھرتی برداشت نہیں کر پا رہی ہے یہ زمین بدل دی جائے گی آسمان بدل دیا جائے گا وہ صاف شفاف زمین الگ سے اللہ اسے پیدا کرے گا اس پر آئے گا اور میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں بلکل گھری دیکھ کے اپنی بات ختم کروں گا اور پورا نقشہ وہ آپ کو میں دیکھے جا رہا ہوں یقین آئے گا وہ دن کی جب محشر وفا ہوگا وہاں نہ باپ دیکھے کا نبے کا باپ کا ہوگا نہ مشیر آد رادر کی نہ ز جا ہو بھی شوہر کی وہاں دہ شت کمار بھائی سے بھائی جدا ہوگا وہ دن ہوگا کی گھبرا جائیں جس جس پیم در بھی جلال حق تار سب کو سو دن دب دوا ہوگا ہوگا ہدا حکم سے اس دن فرش تاس رو پھو دے گا ہدا کے حکم سے اس دن فرش تاس رو پھو دے گا نکل کر حبر سے مہشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا یقین آئے گا ہو دن کی جب مہشر بتا ہوگا وہ ایسی رو بھو کی جا ہے کدر بار الہی میں ہزار سر بلندوں کا وہ ہاں سر جھکا ہوگا تپش ہوگی سارے دوب جا ہنگے پسینوں میں تپش ہوگی بہت سر دوب جا ہنگے پسینوں میں سوانے زی سے یہ سورج ہرا رج ڈالتا ہوگا یقین آئے گا وہ دن کی جب مہشر بھپا ہوگا رہے گا آسما باپی نسو رج چاد سی آرے رہے گا آسما باپی نسو رج چاد سی آرے ستارے ٹھوپ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا یقین آئے آئے گا وہ دن کی جب مہشر وفا ہوگا خدا بیٹے گا جس دن عدل کی کرسی پہ مہشر میں وہ دن یو میں سزا ہوگا وہ دن یو جز ہوگا کوئی جنت میں جائے گا کوئی دو زخم جائے گا تو ہی معاملہ ہوگا میرے بھائی ایک گروہ جنت ایک گروہ جہنب کوئی دو زخم جائے گا کوئی جنت میں جائے گا دھر از ہر نیک اور پک کا پرا ہر فیصلہ ہوگا لیکن آئے گا وہ دن کی جب مہشر بکا ہوگا میرے بھائی ہو یہ زلزلے یہ نشانیا یہ جو عذاب آتا ہے یہ عبرت کے لیے مععزت کے لیے میرے بھائی و وقت فرصت ہے ابھی ہم اچھے اچھے عامال کر کے اپنے اللہ کو رازی کر لیں اپنے مولا کو رازی کر لیں اس کے غصے کو ٹھنڈا کر لیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام بھائیوں کے حاضری کو قبول فرمائے منتظمین اجلاس کو اللہ جزای خیر رتا فرمائے اس قدر بہترین مجلس سجائی ہے اللہ سب کے سب کے سب کے نامیں اعمال میں نیکیوں درج فرمائے اور مولا ہم سب کو تجھے حنم سے آزادی دے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے آمین و متوفق اللہ باللہ وسلم نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی